مہت واسطے تشریف فرما سنگے تمام سونے بولا چند دیر واسطے لب کو شہیدہ موقع نصیب تھینا پہ اللہ کریم اسن سارے کو دین بھی کامل سمجھ عطا فرما آمین اللہ رب العزتی کی ذات پاک تفقہ ہو فی الدین عطا فرما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو اشارت فرمایا کہ اے محبوب جنر میں رب تعالیٰ دی ذات پاک کہیں بندے دوتے خوش تھی نانا وال میں رب تعالیٰ دی ذات پاک کو دین ہی سمجھ چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک فرما کو سنن والی شخصیت کا اونن اور آقا دے پاک فرما کو گفز کرن والے یاد کرن والے اور اپنے دل کی تخفیتیں لکھن والے کا اونن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیارے صحابی ہیں جڑے کے خال اور مؤمنین ہیں اور جنہ دی بھین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور کلمہ پڑھنے دی ماں ہوندن انہ دے جڑے بھائی ہوندن اور قیامت تک دے کلمہ پڑھنے دی ماں میں ہیں اور جڑے ماں میں ہیں اوکے چھوٹی جنگ ہستی دے مالک ہیں اگر میں سارے دا حوالہ دیکھا چاہاں اور سارے دی طبیعت دیکھا چاہاں تمہیں ایک وڑے سارے جوان دانا جنن والا ہاں جلنا امیر معاویہ سبحان اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ تلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم دے اتنے پیارے آقا کریم دی ذات پاک دے صحابی ہیں جڑے کاتب وحی ہیں سبحان اللہ جلے آقا کریم علیہ وسلم دے قلوب مبارک دے اللہ کریم دی آتے پاک قرآن دی آیات بیانات نازل کرے لیا تا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے اپنے تمام صحابہ کرام دے بیچوں چار اشخاص کو چونہ جا ہی جڑے نبی سے دی ذات پاک دے پاک سینہ اکدس تو تے آمن والے قرآن کو اپنی کلم نال لکھ دے آج بھی اگر کوئی بندہ اپنی ہٹی دے تے کہیں بندے کو بل آبے چاہنا تے آپ نے دیکھا کہا یہ رجیسٹر تیڑے زمین سارے معاملات بندہ خود اہم ہوئے قابل ہوئے اور جڑے ذمہ واری کو ذمہ واری سمجھے آم گیا بندہ اپنا کاروبار کہیں دے ہینڈ آوار نہیں کرے دا ہو نہ ہوئے کی نہیں ایک زبر زیر ستر نکتہ ایک سفر ایک علیو ایک پانچ دو کو اگر بچھا کر دیتا میڈا کاروبار کی دے ویسی تو میں دارے کل پوچھنا چاہنا یہ میں ہار بندہ اپنا کاروبار کہیں دے ذمہ نہیں لے دا آقا کریم علیہ السلام کی زیادہ پاک نے اشارت فرمایا ایم مصطفیٰ کریم دی امت پاک لے اندر ایسا جوانے کے رکھاتے بھی ویئی ہیں آپ بیٹے فرمین دینا سسائیں دی خدمت چھارکیتوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنر اللہ کریم دی آتے پاک کئی بندے دوتے ناڑھا راضی تھی منہ چاہنے تول خدا کیا بندے کو مال چڑھے نن کیا اللہ کو عزت لے نن اللہ کو دولت لے نن یا رب کو منصف لے نن یا آلہ او دے دوتے بندے کو بڑا جبان کرا چھوڑے نن تب تارے میرے مصطفیٰ کریم کی زیادہ پاک نے اپنی زبان مبارک دنال جڑے جملے کی ارشاد فرمایا جہن دیل دی تختی دوتے لکھے ہن و حضرت ابو سفیان سرکار دے بیٹے حضرت امیر محابیہ سرکار ہن آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اللہ کریم جاتے پاک جنہیں بندے دوتے ناڈے خوشتی ہونا چاہنے والا سینہ بندے دا ہوں گے تے دل لیچ محبت محمد دین سلوان اور آج بھی اگر کہیں بندے دے دل دے اندر آقا کریم دے دین مبارک دی سمجھن واسطے کہیں بندے دے دل لیچ محبت آگئی ہے نا ہی میں سمجھا ہے ای پاک فرمان کو سادھے تک پہنچامن والے یہ نبی سے دے پیارے صحابی ہیں جدنا سیدنا حضرت امیر محابیہ سرکار ہے مگر اگلا جملہ اگلا جز حدیث رسولتہ اگلا دکڑا اور اگلا جز پاکیزہ ہے بڑا پیارہ ہے جتنا سنیتی چید جانی قربان دی میں دیئے آقا کریم دیتے پاک نے فرمایا انما انا خاسم واللہ یوتی سرکار دیتے پاک فرمایا اللہ میں محمد کو دے دے بیٹھنے سے میں محمد بڑھنے دے اللہ میں محمد کو دے دے دے